اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم معزز خواتینوں حضرات سیلاب سب سے خطرناک ناگہانی آفات میں سے ایک ہے یہ سینکڑوں ہزاروں یا پھر لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے لوگوں کو پانی کی اس بے پناہ طاقت سے بچانے کے لیے ڈیمز بنایا جاتے ہیں یہ ڈیمز سمندری ندیوں کے کنارے پر ہوتے ہیں جو کہ پانی کے بہاؤ اور تعداد کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ یہ ڈیمز ہمیشہ محفوظ رکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زمین پر موجود کچھ بہت شاندار ڈیمز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون کون سے خطرے اپنے اندر چھپائے بیٹھے ہیں مگر اس سے قبل کہ ہم دنیا کا ایک چکر لگائیں یہاں پر آپ سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں تو آئی ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانے موسل ڈیم معزز دوستو موسل ڈیم عراق کے شہر موسل میں بنایا گیا ہے یہ ڈیم تقریباً گیارہ ہزار کیوبک کلومیٹر پانی کو ہورڈ کر سکتا ہے اور اسی سے موسل شہر میں بسنے والے سترہ لاکھ لوگوں کو بجلی بھی ملتی ہے موسل ڈیم کو میڈل ایسٹ کا سب سے خطرناک ڈیم کہا جاتا ہے کسی بھی حادثے کے وقت اس ڈیم سے پہنے والا پانی راجس لیک کے قریب بسنے والے افراد کی جان چند منٹوں میں لے سکتا ہے اور آس پاس کے لاکھوں لوگوں کو کھانا اور بجلی دونوں ہی نہیں ملیں گے ایک اندازے کے مطابق یہ پانی کچھ ہی وقت میں عراق کے دارالحکومت بغداد تک پہنچ سکتا ہے اور اس کا امکان بھی کافی زیادہ ہے کیونکہ موسل ڈیم کو ایک ایسی جگہ پر بنایا گیا ہے جہاں پر متی نرم نہیں ہے اور جب اسے انیس سو اسی میں بنایا جا رہا تھا تب ہی اندازہ لگایا جا چکا تھا کہ یہ ڈیم ایک بڑا خطرہ ہے ایسے ہی کسی حادثے کو روکنے کے لیے ساؤس سے زیادہ کاریگر ہمیشہ اس ڈیم کی مرمت میں لگے رہتے ہیں دوہزار چودہ میں جب دہشتگردوں نے موسل شہر پر حملہ کیا تھا تو وہ اس ڈیم کو بھی اڑا دینا چاہتے تھے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے شکر ہے کہ ان کے پاس اتنا بارود نہیں تھا کہ وہ موسل ڈیم کو اڑا سکے نہیں تو ایکسپرٹس کے مطابق اس ڈیم سے نکلا پانی اتنی تباہی کر سکتا تھا جتنا کہ ایٹم بم کر سکتا ہے حالی میں اٹلی سے چند ماہر افراد عراق بلوائے گئے جو اس ڈیم کی دیکھ پھال کرتے ہیں ناظرین اگرامی امریکی ریاست کالیفورنیا کی ایزابیلا لیک پر بنا یہ ڈیم بھی لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کی ہوئے ہیں ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ اس کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں اور کسی بھی وقت زلزلہ آنے سے یہ ڈیم ٹوٹ سکتا ہے انجینیز کی ایک ٹیم اس ڈیم کو ٹوٹنے اور آس پاس کے لوگوں کو خطرے سے بچانے کے لیے اس ڈیم کے ڈیزائن کو بدل رہی ہے اور یہاں کے دونوں ہی ڈیموں کی دیواروں کو پانچ میٹر تک اونچا کیا جا رہا ہے تعمیر کا یہ کام دوہزار بائیس تک پورا ہونے کا خیال ہے اور تب تک اس ڈیم کے ٹوٹنے کا خطرہ کالیفورنیا کی عوام کے سروں پر منڈاتا رہے گا معزز دوستو تری جارجیس ڈیم کو دنیا کا سب سے طاقتور ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشن کہتے ہیں اور یہ آج تک انسانوں کے بنائے گئے دیو کامت سٹرکچرز میں گنا جاتا ہے آپ یقین کریں یا نہ کریں لیکن چائنہ کے بنائے گئے اس ڈیم میں اتنا پانی زخیرہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ زمین کے گھومنے کی سپیڈ کو زیرو پوائنٹ زیرو سکس مایکرو سیکنڈز تک کم کر سکتا ہے صرف اتنا ہی نہیں یہ زمین کی شیپ کو درمیان سے تھوڑا زیادہ گول اور پولز پر اور زیادہ فلیٹ کر سکتا ہے یہ ڈیم چالیس بلین لیٹر پانی کو سمندری سطح سے ایک سو پچھتر میٹر اوپر اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس سے پورے چائنہ کے لیے بجلی بنائی جا سکتی ہے یہ ڈیم یونگزی ندی میں آنے والے سیلاب کو بھی آسانی سے روک لیتا ہے اگر کوئی حادثہ ہوا تو یہ ڈیم پینتیس کروڑ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مردمہ ڈیم میں پیش آئے حادثے کی وجہ سے تقریباً تیرہ لاکھ لوگوں کو دوسرے شہروں میں جانا پڑا تھا تیرہ بڑے شہر، ایک سو چالیس چھوٹے شہر اور تین سو پچاس دہات پانی میں ڈوب گئے تھے اور پانی کی سطح کے بہاؤ کی وجہ سے آس پاس کے علاقے میں لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی تھی معزز خواتین و حضرات رشیہ کے سب سے اونچے اس ڈیم نے 1990 کے دور میں ہی ماہرین کے لیے پریشانیاں کھڑی کرنا شروع کر دی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس ڈیم کو بناتے ہوئے رشیہ کے انجینئرز نے بہت سی غلطیاں کی مثلاً انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ہائیڈرالک شاک کا ڈیم پر کیا اثر پڑے گا 2009 میں ہی اس گلتی کے برے اثرات منظریاں پر آنا شروع ہو گئے تھے اور 2009 میں اس پاور سٹیشن میں ہوا حادثہ رشیہ کی سب سے بڑی ٹیکنیکی بھول تھی ایشیا کے ڈیفنس منسٹر نے اسے بہت بڑا اور خطرناک حادثہ بتایا تھا کئی ہزار لیٹر پانی بارہ سو سکوئر میٹر پر پھیل گیا تھا اور اس حادثے میں پچھتر لوگوں کی موت ہوئی تھی 2014 میں ریپیرنگ کے بعد اس ڈیم کو پھر سے کھول دیا گیا لیکن کبھی بھی اس کا خطرہ ختم نہیں ہوا ماہرین ابھی بھی پریشان ہیں اندازے کے مطابق اگر اس ڈیم کو کوئی حادثہ پیش آئے تو اس سے پندرہ لاکھ لوگوں کی جان جا سکتی ہے دی انگوری ڈیم معزز دوستو یہ ڈیم جارجیا کا بہت بڑا ہائیڈرو الیکٹرسٹی ڈیم ہے اور اسے انیس سو ستر میں بنایا گیا تھا یہ ڈیم آدھے جارجیا کو بجلی پہنچاتا ہے دو سو بہتر فٹ اونچا یہ ڈیم پہاڑی راستے پر بنا ہوا ہے جس میں کئی خطرناک جگہیں بھی ہیں ان میں سے ایک جگہ ہر سال تقریباً پانچ سے دس سنٹی میٹر زمین تھنس رہی ہے اس کی وجہ سے اس ڈیم میں کسی بھی وقت دراد آ سکتی ہے اس کے علاوہ یہ ڈیم جارجیا کے ایک ایسے علاقے میں بنا ہوا ہے جہاں زلزلہ آنے کے چانس بہت زیادہ ہیں یہ ڈیم جارجیا اور ریپبلک آف ابکازیاں کے بارڈر پر موجود ہے یہ ڈیم جارجیا میں ہے اور اس کا پاور سٹیشن ابکازیاں میں خطرہ ہے کہ مستقبل میں کسی حادثے کی صورت میں یہ ڈیم کئی افراد کو بھا لے جائے گا زیاوان ڈیم معزز دوستو یہ چائنہ کا سب سے اونچا ڈیم ہے اور یہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی ندی میں کونگ پر موجود ہے جو چائنہ ڈینمارک تھائی لینڈ کمبوڈیا اور ویتنام میں بہتی ہیں یہ ندی ایشیا کے چھے کروڑ لوگوں کو بجلی پانی اور آمد و رفت کا راستہ دیتی ہیں ایکسپرٹس کے کہنے کے مطابق اس علاقے میں آٹھ اشاریہ صفر شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے اور اسی لیے لوگ پریشان بھی ہیں کہ اگر زلزلہ آیا تو یہ ڈیم اور پاسی بنا نوزادو ڈیم مل کر لندن شہر کے برابر جگہ کو پانی میں ڈبا سکتے ہیں یعنی پندرہ ہزار سکوئر کلومیٹر کی جگہ کو جو واقعی تباکن ثابت ہو سکتا ہے کرینڈی ڈکسن ڈیم یہ دنیا کا سب سے انچا کنکریٹ گریوی ڈیم ہے جو سوٹزر لینڈ کی ایک مشہور ٹوریسٹ جگہ بھی ہے اور یہ روند ندی کے چار سو میلین کیوبک میٹر پانی کو ہولڈ کرتا ہے اگر اس میں کوئی حادثہ ہوا اور وہ بھی صرف چار منٹوں میں اس ڈیم میں کوئی بھی حادثہ ہونے کا امکان نہیں ہے لیکن اتنے بڑے ڈیم کی لگتار منٹیننس کرنا ضروری ہے اور کوئی حادثہ ہونے پر وارننگ سگنلز بھی ہونے چاہیے سوٹزر لینڈ کے 98 فیصد علاقوں میں سائرنز لگے ہوئے ہیں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سوٹزر لینڈ کے لوگوں کے پاس اس سے بچنے کے لیے دو گھنٹے کا وقت ہوگا اس کے علاوہ سوٹزر لینڈ میں ہی موزن ڈیم پایا جاتا ہے یہ ڈیم تقریباً دو سو ملین کیوبک میٹر پانی سٹور کرتا ہے اور یہ سوٹزر لینڈ کے سب سے بڑے ڈیمز میں سے ایک ہے انی سو ستر میں اس ڈیم کے قریب جیوٹرو گلیشئر پر برفباری ہونے کا خطرہ تھا جس کی وجہ سے ڈیم کا پانی اوور فلو ہو جاتا اور آس پاس کا ایریا ڈوب جاتا تاہم انی سو ستر میں جیوٹرو گلیشئر کا خطرہ ٹل گیا لیکن بدقسمتی سے اگر مستقبل میں ایسا خطرہ آتا ہے تو اس کے آس پاس شاید لوگ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے دنورک ٹین معزز دوستو تاجکستان میں بنا یہ پاور پلانٹ ملک کے ستر فیصد سے بھی زیادہ علاقے کو بجلی پہنچاتا ہے دوہزار چودہ سے پہلے تک یہ سب سے اونچا ڈیم ہوا کرتا تھا اس ڈیم کو بناتے وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس علاقے میں زلزلے اکثر آتے رہتے ہیں اس لیے اسے بنانے کے لیے تجربہ کار لوگوں کی ضرورت تھی جس سے نہ صرف زلزلے بلکہ لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب کو بھی روکا جا سکے ویسے تو یہ ڈیم ابھی تک اچھا کام کر رہا ہے لیکن لوکل ایکسپارٹس نے اس میں ایک پریشانی ٹھون لی ہے وہ یہ کہ اس ندی میں پتھروں کی تعداد بہت زیادہ ہے ڈیم کے نیچے دھول اور مٹی جمع ہو رہی ہے جس سے اس کے اندر پانی کو ہولڈ کرنے کی طاقت کافی کم ہو گئی ہے اگر پاس ہی کوئی دوسرا بڑا ڈیم نہیں بنایا گیا تو خطرہ اور بھی بڑھ سکتا ہے اور اس خطرے سے بچنے کے لیے روگن شہر میں ایک نیا ڈیم بنانا شروع کر دیا گیا ہے دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ دلچسپ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے فیس بک اور ویڈس اپ اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے پان موسیقی موسیقی